نمسکار دوستو میں ہوں سیکندر سواد کرتا ہم سبھی کا ریزننگ میتھ یوٹیوب چینل دوستو آج کی ویڈیو میں چار اتی مہتپن میتھ ریزننگ کا کوسن سے بتانے والا ہوں جو آنے والے سبھی اقزام کے لیے امپورٹن رہے گا پلیس اس ویڈیو کو لاس تک دیکھے گا اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نالیز ملنے والا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں کوسن نمبر وان دیکھیں کوسن نمبر وان میں کیا کہا رہا ہے رینز اور بہولہ گیانت کریں دیکھیں رینز گیانت کرنے کے لیے آپ کو دو سیکنڈ ٹائم کا ضرورت پڑے گا اور بہولہ گیانت کرنے کے لیے مہتر دو سیکنڈ ٹائم کا ضرورت پڑے گا دیکھیں رینز نکالنے کے لیے آسان ٹریق بتا رہا ہوں جو آپ کا سنکھیاں دیا رہے گا وہ سنکھیاں ہم آپ کو چیک کرنا ہے کہ سب سے بڑی سنکھیاں کون ہے اور سب سے چھوٹی سنکھیاں کون ہے تو سب سے بڑی سنکھیں میں سب سے چھوٹی سنکھیں گھٹا دیں گے تو آپ کا رینز نکل جائے گا دیکھئے سب سے بڑی سنکھیں کیا ہے اکیس ہے اور سب سے چھوٹی سنکھیں بارہ ہے تو اکیس میں ہم کیا کریں گے بارہ منس کریں گے تو آپ کا کتنا بچے گا نو بچے گا یہی آپ کا رینز ہو گیا نیکشٹ دیکھئے بہولگ نکالنے کے بارے میں بتا رہا ہوں بہولگ کسے کہتے ہیں وہ سمجھ لیسے جس پت کی بارمبرتہ سب سے ادھیک ہوتا ہے اسے ہم بہولگ کھاتے ہیں یہ جو سنکھیں دیا ہوا اس میں آپ کو چیک کرنا ہے کہ سب سے زیادہ کونسی سنکھیں ریپیٹ ہو رہا ہے وہی آپ کا بہولگ ہو جائے گا دیکھئے تیرہ کتنا بار ریپیٹ ہو رہا ہے تیرہ ایکی بار ریپیٹ ہو رہا ہے چوگدہ کتنا بار ریپیٹ ہو رہا ہے چوگدہ بھی ایکی بار ریپیٹ ہو رہا ہے تو سب سے زیادہ کون سی سنکھیاں ریپیٹ ہو رہا ہے بارہ تو آپ کا بہولک کیا ہو گیا آپ کا بہولک ہو گیا بارہ کوسٹر نمبر ٹو دیکھے کوسٹر نمبر ٹو میں کیا کہا رہا ہے ماد دیگانت کیجئے دیکھے یہ جو سنکھیاں دیا ہوئے وہ سنکھیاں کا مجھے ماد دیگانت کرنا ہے تو ماد دیگانت کرنے کے لئے ایک آسان ٹریک بتا رہا ہوں یہ جو سنکھیاں آپ کا دیا ہوا ہے اوہ سنکھیاں کو پہلے جوڑیے اس کے بعد دیکھیں کتنا سنکھیاں ہیں دیکھیں تین تین چھے تین نو سنکھیاں ہیں تو نو سے اب بھاگ دیجئے آپ کا ماد نکل جائے گا دیکھیں یہ جو سبی سنکھیاں کو جوڑیں گے تو آپ کا کتنا آئے گا آپ کا آئے گا چوان اس کے بعد دیکھیں کتنا سنکھیاں ہیں تین تین چھے نو سنکھیاں ہیں اب نو سے بھاگ دیجئے نو ایک نو اور نو چھو کتنا ہوتا چوان یہ جو چھے نکلا یہی آپ کا ماد نکلا اور یہی آپ کا آنسر ہو گیا کوسٹن نمبر تھری دیکھیں امپورنٹ کوسٹن ہے دیکھیں کوسٹن میں کیا کہہ رہا ہے یادی آج سو مبار ہے تو ایک سٹھ دن بعد کون سا دن ہوگا دیکھیں آسان ٹریک بتا رہا ہوں یہ جو دین آپ کا دیا ہوا رہے گا اس میں کیا کریں گے ساتھ سے ڈیوائیڈ کیجئے جو آپ کا سیس پر بچے گا سو مبار میں جوٹ دیجئے آپ کا آنسر آ جائے گا دیکھیں ایک سٹھ دیا ہوا ہے اس میں ہم کیا کریں گے ساتھ سے ڈیوائیڈ کریں گے کتنا بار میں کھائے گا آٹھ بار میں کھائے گا آٹھ سٹھی کتنا ہوتا ہے چھپن آپ کا سیس کیا بچ گیا سیس آپ کا بچ گیا پانچ دن جو پانچ دن بچا ہے سو مبار میں جوٹ دیجئے سو مبار میں جو آپ ایک دن جوڑیں گے منگل بار دوسرا دن جوڑیں گے بودھ بار تیسرا دن جوڑیں گے گروار اور چوتھا دن جوڑیں گا تو سکروار اور پچھما دن جوڑیں گا تو آپ کا کیا ہوگا سنیوار دیکھیں سنیوار کون سی اپسن میں دیکھیں سی اپسن میں تو سی اپسن آپ کا رائٹ آنسر ہے کوشتر نمبر فور دیکھیں کوشتر نمبر فور بھی موسٹ ایمپورٹن کوشتر دیکھیں کوشتر میں کیا کر رہے پندرہ نومبر دو جارہ آرہ کو گروار ہے تو پندرہ نومبر دو جارہ کیس کو کون سا دن ہوگا دیکھیں कि यदी आपको महिना सेम दिया 5 नमबर से 15 नमबर और किसे 12DR deed also क्या करना है कि तोनों के आपको डिफेरइड देखना है लेकि 15 नमबर है और किसले हैं 2018 है उसके पंधरर नमबर है 2018 है 15 नमबर 2008 अब दोनों के रट देखना है 15 नमबर से 15,9 मोपर के बई 0 ڈیفرینڈ ہیں лиپیوڑس جائے گا گروہ وار میں ایک دن جوڑیں گا تو سکر وار دوسرا دن جوڑیں گا تو سنی وار تیسرا دن جوڑیں گا تو ربی وار اور چوتھا دن جوڑیں گا تو سومبار دیکھیں سومبار یہاں اے اوپسن میں تو اے اوپسن اب کا رائٹ آنسر ہے i hope you like this video don't forget to subscribe my channel and press the bell icon thanks for watching guys